السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو سو مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو حکومت کو اپنی ایک چوری چھپانے کے لیے ایک واردات چھپانے کے لیے کئی وارداتیں کرنی پڑ رہی ہیں اور وہ واردات تھی فارم فورٹی سیون کی اس کو چھپانے کے لیے حکومت اتنی وارداتیں ڈال رہی ہے واردات پہ واردات ہر واردات بلنڈر ثابت ہوتی ہے ہر واردات ان کے گلے پر جاتی ہے ابھی جو آئینی ترمیم ان لوگوں نے کی ہے چھپیسویں آئینی ترمیم وہ بھی ان کے گلے پر چکی ہے جسٹس یایہ افریدی صاحب جنہیں بڑے چاؤ کے ساتھ بڑے مان کے ساتھ اور بڑے پلین کے ساتھ یہ لائے تھے وہ آؤٹ آف سلے بس نکل آئے ہیں اور ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں جسٹس یایہ افریدی نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے اور سب ججز کو یکجہ کر دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو انہوں نے گلے لگا لیا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس وقت شدید پینک میں ہے ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا آپ بھی سن کے چونک جائیں گے کہ آخر اس حکومت کے ساتھ ہوا کیا ہے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے بزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو موصول ہو جائے دوستو ہوا کچھ یوں ہے کہ حکومت نے اپنی فارم فورٹی سیون کی حکومت بچانے کے لیے بلکہ حکومت میں کیا کہہ رہا ہوں حکومت بنانے والوں نے اپنی فارم فورٹی سیون کی حکومت بچانے کے لیے بڑی وارداتیں ڈالی ان میں سب سے بڑی واردات کازی صاحب کو ایکسٹینشن دینا تھی لیکن وہ ناکام رہے پھر جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا تھا اس کے لیے انہوں نے مولانا صاحب کی بھی سپورٹ لی مولانا صاحب نے سپورٹ کی پاکستان تحریک انصاف نے بھی اندر کھاتے سپورٹ کی اور وہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے اچھا ویسے تو وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے کازی صاحب کو ان کی عمر کی حد بھی بڑھانا چاہتے تھے لیکن وہ حربہ ان کا ناکام ہوا لیکن مولانا صاحب نے گیم ڈالی ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا ان کو لیبریج بھی دے گئے ہیں مولانا صاحب نے کہا کہ جی چلو ٹھیک ہم کمیٹی بناتے ہیں تو کمیٹی تین ناموں میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کرے گی ایک تو یہاں پر مولانا صاحب کی بھی بدنیتی ماضح ہو گئی مولانا صاحب اگر واقعی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کچھ چاہتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے جس طرح سے مولانا صاحب دعوے کر رہے ہیں تو مولانا صاحب کو کم از کم یہ کرنے کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ایک کمیٹی بناو کہ تین لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس تین ججز میں سے کسی ایک کو سیلک کیا جائے گا تو یہاں پر بدنیتی ظاہر ہوتی ہے ورنہ مولانا کہتے چھبیس تاریخ گزر لینے دو پچیس چھبیس کے بعد آپ لوگ یہ کر لیجئے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنے دو لیکن مولانا فضل احمان صاحب راستہ روکنے والوں میں برابر کے شریک تھے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے اب حکومت نے راستہ تو روک لیا اب تین ججز میں سے چننا تھا ان کی کوشش تھی کہ پانچ میں سے چنے اور ہم جسٹس امین الدین کو چیف جسٹس صاحب پاکستان بنایا لیکن وہ ان سے نہ ہو پیا تین میں سے مجبوراں چننا پڑا پہلے دو جو تھے وہ تو کسی صورت ان کو موافق نہیں تھے چلو دو کو چھوڑ کے دو سینئرز کو چھوڑ کے ان لوگوں نے گیم یہ کی کہ جسٹس یا یا افریدی کو ہم اپوائنٹ کریں گے نہ سیلک کر لیں گے چیف جسٹس صاحب پاکستان ہوگا کیا دو سینئرز کو ہم سپرسیڈ کریں گے تو یہ لوگ ریزائن کر دیں گے کیونکہ حکومت کی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کیلکولیشن گلت ہوگی ہے ان لوگوں نے سوچا جس طرح سے آرمی میں ہوتا ہے کہ کسی جونئر کو آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے تو جو اس سے سینئر ہوتے ہیں وہ سپرسیڈ ہونے کی وجہ سے وہ ریزائن کر دیتے ہیں ان لوگوں کو لگا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مونی بختر ریزائن کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اب یہ دونوں جج جو ہے جسٹس یا یا افریدی نے ان دونوں کو کمیٹی میں بھی شامل کر لیا ہے وہ کمیٹی بھی ریکنسٹکٹ کر دی گئی ہے وہ حکومت کے لیے سب سے بڑا جھٹکا تھا اور اب یہ دونوں ججز جو پینل بنے گا جو جو جوڈیشل بینچ بنے گا یہ اس میں بھی شامل ہوں گے اور ممکن ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس پینل کے اس بینچ کے سربراہ بن جائے اب حکومت یہاں پر پھر پینک ہے پھر جناب حاسپاؤں پھول گئے کہ یہ کیا ہو گیا ایک تو سوشل میڈیا پر جو نون لیگی کیمپ ہے وہ کیمپین چلا رہا ہے کہ ان دو ججز کو ریٹائر ہو جانا چاہیے وہ یہ بھی باتیں آ رہی ہیں ایمن کچھ نون لیگی دھڑے کے صحابی میں ایک کو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پروٹوکول اور مراعات اور سیلریز ان کے لالچ میں اپنی کوئی عزت نہیں ہے عزت داؤ پر لگا دی ان کے جونئر کو چیف جسس بنا دیا گیا لہٰذا یہ ریزائن نہیں کر رہا ہے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تو یہ لوگ ڈٹ گئے ہیں اور جسٹس یایا فریدی کی مکمل سپورٹ مکمل اعتماد ان دونوں ججز کو ہے اور یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ یہ لوگ اب پہلے ہی سپریم کورڈ میں جو ہے وہ فارم فورٹی سیون کے خلاف ججز کی تعداد زیادہ ہے اس الیجٹی میٹ حکومت کے خلاف ججز کی تعداد زیادہ ہے وہ حکومت کو خطرہ ہے اب بینچ بنتا ہے اس میں تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو حکومت کے لیے پھر یہ زہر قاتل ہوگا اس کے لیے اب حکومت پھر ایک تو جناب وہ ماشاءاللہ سے میں رانا سناؤلہ صاحب کی گفتگو سن رہا تھا رانا صاحب فرما رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ کانٹروورشل ہیں وہ کانٹروورشل ہیں لہٰذا انہیں آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بننا چاہیے اب ان کی کانٹروورشی کیا نکال رہے ہیں کہ جی انہوں نے پی ٹی آئے کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جسٹس سے یایہ آفریدی صاحب جو ہیں وہ غیر متنازع ہیں یعنی وہ بالکل نیوٹرل ہیں انبائسٹ ہیں لہٰذا اس لیے ان کو بھی سربراہ نہیں بننا چاہیے کہیں ان کی وہ جو نیوٹرلیٹی ہے وہ داگدار نہ ہو جائے عجیب منطق دے رہے ہیں لہٰذا ہمارے چہیتے ہماری مرضی کے ہمارے پی رول والے امینو دین خان کو سربراہ بننا چاہیے اوہ بھائی امینو دین خان بھی تو آپ کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے وہ سب سے زیادہ متنازع ہیں یعنی کہ امینو دین خان ابھی کمیٹی میں شامل ہوئے تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں تو بھاپ لیا گیا تھا کہ یہ امینو دین کیا گل کھلانے جا رہے ہیں یہ امینو دین ہوسٹریڈنگ ان کو جو ہے وہ لیجٹی میٹ کرنے جا رہے ہیں پھر بینچ بنا ان میں امینو دین اور وہ لیجٹی میٹ ہو گئی ہوسٹریڈنگ یہ امینو دین خان کرنے والے تھے سب سے زیادہ متنازع تو یہ ہیں اب جناب حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ یار یہ ہم نے ترمیم کر کے اپنے پاؤں پر کلھاری مار لی اب وہاں پر جناب اب ابھی سے میں سن رہا تھا نون لی کے ایک ہیں بڑے سینئر وہ بلیک اور وائٹ ان کی موچے ہیں تو وہ صاحب فرما رہے تھے جی دیکھیں جسٹس یا یا پریدیس صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو فائدہ دے رہے ہیں ابھی سے ابھی سے دوستو ان کے اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا بندہ اس کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے کہ وہ جناب وہ پی ٹی آئی کو فائدہ دے رہے ہیں ابھی میں کیا کہوں ان کے بارے میں خیر یہ جناب یہ چاروں طرف سے فس چکے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے پارم فورٹی سیون والی واردات ڈالی ہوئی ہے جتنا بھی اس کو کور دینے کی کوشش کریں جتنا بھی اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کریں اس کے لئے جتنی تگو دو کریں آخر کار فیصلہ وہی ہونا ہے جو حق اور سچ کا فیصلہ ہونا ہے منصور علی شاہ صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ریزائن کر دیں گے مونی بختر ریزائن کر دیں گے ان کی حکومت کی ایکسپیکٹیشنز کی اگیسٹ انہوں نے ریزائن نہیں کیا اور ان کو تھا کہ جسٹس یا یا فریدی کیونکہ ہم دو ججس کو چھوڑ کے یا یا فریدی صاحب کو فیور دے رہے ہیں تو یہ آتے جناب ہمارے گنگائیں گے ہماری مالہ جپیں گے لیکن یہ تو الٹے ہی پڑ گئے اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ستائیسویں ترمیم لے آئیں ستائیسویں ترمیم سے کیا کریں ہم سپریم کورڈ میں ججس کی تعداد میں اضافہ کر رہیں ہم کوئی اور دو چار اپنے مرضی کے جج لے آئیں اپنے کیمپ کے جو ہمیں سپورٹ کریں وہ ججس لے آئیں اور پھر ادھر تھوڑی سی ہماری اکثریت ہو تو کہیں سے ہمیں کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ ایڈوانٹیج ملے کہیں سے سپورٹ ملے ورنہ تو ہمارا دھڑن تختہ ہو جائے گا تو جو دوستو جو منصور علی شاہ صاحب کے آنے سے ہونا تھا وہ اب جسٹس یا یا افریدی صاحب کے آنے سے بھی ہونے جا رہا ہے کیونکہ منصور ہوں یا یحیہ ہوں یا پھر منیب ہوں یہ تمام ججس ایک پیش پر ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں آپ نے دیکھا کل جس طرح سے فل کورٹ ایک اجلاس تھا تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب پاکستان میں موجود نہیں تھے تو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے انوائٹ کیا گیا اور ان کی شمولیت یقینی بنائی گئی یعنی پورے کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں سارے وہاں پر موجود تھے اور اس وقت جوڈیشری یونائٹ ہو چکی ہے اور حکومت جو دھڑا بازی کرنا چاہتی تھی دھڑے بندی وہ اب نہیں ہو رہی یہی حکومت کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے اب آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا چینل آپ کا اپنا ہے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ